ڈھاکڑ سمچار بے خوب زبان بے باک انداز دوستو آدھا ورز میں نیس سمت خان ڈھاکڑ سمچار کے پلیٹ فارم صاحب سے مخاطب ہوں اس ساتھ ہم خبر کی طرف پڑھتے ہیں جیسے جیسے رام جنم بھومی بابری مسجد کا جو لینڈ ڈسپیوٹ ہے سائشل ٹائٹل سوٹ اس کے فیصلے کے دن قریب آ رہے ہیں جس کو لوگاں کہہ رہے ہیں کہ رام جنم بھومی کا فیصلہ ہے یہ مندر کا فیصلہ نہیں ابھی بھومی ڈسپیوٹ ہے بھومی کے تین لوگ تین پکشدھر ہیں ایک تو نرموہیہ کھاڑا ہے دوسرا سنی بک ورڈ ہے اور تیسرا رام لالا براجمان ہے رام لالا براجمان جو ہے وشندو پرسط کی طرف سے ٹائٹل سوڑ ڈالا گیا ہے وشندو پرسط اس کا پکشدھر ہے اور باقی دو سنی بک ورڈ اور نرموہیہ کھاڑا بہت پران نہیں اور یہ ہمارے خیال میں مانا جائے تو دیش کا سب سے پرانے چلنے والا جھگڑا ہے کوٹ کیس ہے جو کہ آزادی کے پہلے چل رہا تھا اور اب بھی ابھی تک چل رہا ہے اب دیکھئے اس کا فیصلہ آنے والا ہے اس ہفتے آئے گا کبھی بھی آ سکتا ہے اس کی ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں رہے فیصلہ اس وقت تک آئے کہ گھگوئی صاحب جو ہمارے آہ مانے نہیں ہیں چیف جیسٹس سپریم کوٹ ہے وہ ڈیٹائر ہو رہے ہیں انہوں نے ہی اس کی کاروائی پوری کیا وہ جانے کے پہلے احتاح سے کام کر کر کے جانا چاہتے کہ اس کا فیصلہ دینا چاہتے ہیں لیکن جیسے جیسے دن قریب آ رہا ہے تو ٹینشن تو تھوڑا سا بڑا زہا ہے لیکن اس کے اس سے کہیں زیادہ شانتی کی اپیلیں چاروں طرف سے آ رہی ہیں کہ لوگوں شانت رہے ہیں شانت رہے ہیں شانت رہے ہیں کسی قسم کی کوئی گھر بڑی نہ کر رہے کہ جیسا بھی فیصل آئے اس کو قبول کریں اس کی طریقے کا پہلے آ رہی ہیں خاص طور پر سب سے زیادہ یہاں تک علپسنگ ایک منتری مختار عباس نکوی نے بھی ایک بہت بڑی اکتب اٹھک کر ڈالی جس میں آہ کافی ہندو پاکچ دھر میں سے تو صرف دو ہی آئے تھے پاکچ دھر نہیں کہنا چاہیے ہندو پاکچ سے آر ایس ایس بھی بولائی تھے انہوں نے کہ دو لوگ تھے جیسے اس میں کشن گپال اور دوسرے تھے راملال یہ دونوں جنرل سیکریٹیز ہیں یہ لوگ آئے تھے اب سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ آر ایس ایس کو بلانا کیوں مطلب تھا جبکہ اور بھی ہندو شنس تھا ہے جو کی شانتی کے لیے کام کر رہی ہیں روی شنکر بھی اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں اور بھی اکھاڑے کام کر رہے ہیں ان کو کسی کو نہیں آر ایس اس کو بلائی تھا دیکھنے والی بات ہے اور اسی کے بعد ساتھ بہتر مسلم لیڈر بدجیبی عدیب صحافی جنرلسٹ وغیرہ ان کو بلائی تھے دو اور پچتر کا وہاں پر بیٹھا کھو رہی تھی یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے جو اور مسلم جو آئے تھے اس میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کی بہت ماں سپیل ہو صرف جمت اللہ علمائے ہندو کو چھوڑ کے لیکن جمت اللہ علمائے ہندو کے جو آئے تھے انہوں نے باہر آگے کوئی بیان نہیں دیا اس کے اوپر کہ کیسے ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اندر کیا بات ہوئی انہوں نے کہا کہ وہ پہلے سے ہی شانتی کی اپیل کرتے آ رہے ہیں انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ شانتی ہی بنا رکھی فیصلہ جیسا بھی آئے وہ ہمیں منظور ہے اس طریقے کہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی بھی کہہ چکے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا ہمیں منظور ہے اور مسلم پسنل لاب بھی ہے اور چھوٹی چھوٹی اور بھی فرنج جو اورگنائیزشن ہے وہ بھی یہ کہہ چکی ہے مسلم کی کہ جو فیصلہ آئے گا ہمیں منظور بیسے تو جگہ جائے کہ جیسا کہا جا رہا ہے کہ مسلمان سانتی بنا رکھے مسلمان تو ہزم سانتی بنا رکھے سانتی بنائی کی تھی جب بابری مسجد کا شہدت ہوئی تھی یعنی جس کو ہندی میں بھی دھنس بھی کہتے ہیں اور اس وقت بھی مسلمانوں نے سپریم کورٹ کی اوپر وشواش کیا تھا کہ مسلمان کی یہ کہا گیا تھا وہاں کے جب مکھ منتری تھے بھاجہ پا کے کلیان سنگھ جو گورنر بھی بنایا گیا بعد میں رائستان کے انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ بابری مسجد کو کوئی چھتی نہیں ہوگی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور یہ جو کار سیوہ ہے یہ بالکل اے ورکنگ ہے یعنی مطلب اس کو دکھاوٹی ہے اور اس کے بعد سب لوگ چلے جائیں گی لیکن اس کے بعد بابری مسجد گری اس کے سرکچت نہیں رہی گر گئے گرا دی گئی اور پر نہ تو بابری مسجد سرکچت رہی اس کے بعد اور نہ ہی مسلمان بلکہ کیونکہ اس کے بعد بھڑ کے دنگوں میں مسلمان کافی مسلمان کو کافی جانی اور مالی نقصان برداست کرنا پڑا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ زیادہ مسلمانوں کے لیے ہی شانتی کی اپیل کیوں نہیں ہے دوسرے لوگوں کی اوپر کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ جیسے کی خبر آئی ہے اخواروں میں کہ وشو ہندو پرسد نے جو بزرنگ دل کے کم سے کم دس ازار ترسول داریوں وہاں پہ تینات کر رکھے ہیں اس طریقے سے بہت سی خبریں آ رہی ہیں اور یہی آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے جو محلے ہیں ان میں پولس لگا دی جائے یہ بڑا دی جائے وہ تو مسلمان کیا کر لیں گے مسلمان تو سنکک ہے بہت سنکک کو سمجھائیے کہ وہ حملہ نہ کریں بہت سنکا دماؤگر ہے تھا لیکن یہ ہو رہا ہے اور پچھلی تھوڑی ہسٹری میں نے اس لیے بتا دی کہ تب بھی مسلمان خاموش تھا اس میں آپ دیکھیں اگر آ آ ان کی لالکشن آدوانی جو اس وقت پریسیڈنٹ تھے بھارتی جنتہ پارٹی کو ان کی کتاب پڑھیں مای لائف مای آ انڈیا اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ جب باوی مسجد گری تو یہ وہاں سے نکل کے گئی یعنی چل رہا تھا ہنگاماں نکل کے گئے تو کچھ دور جا کے سڑک کے اوپر جہاں بیریکیڈ لگا ہو گیا تھا یہ آئی ادھا میں آنے کے لیے جو اب آئی ادھا آہ فیجاباد تھا آئی ادھا کر دیا گیا تو وہاں پہ پولیس والے نے گاڑی روکی گاڑی میں دیکھا گیا آہ لالکشن آدوانی بیٹھی ہوئے تو انہوں نے کہا سب سب ٹھیک سے نپٹ گیا نا یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو اب یہ ان کی سوان امری ان کی جیبنی اس میں لکس تو یہ بات کہنا کہ سب ٹھیک سے نپٹ گیا اس کے معنی پولیس پرشاستان کو بھی معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے اور ادھوانی جی کو بھی معلوم تھا کہ یہ ہونے والا وہاں کے تو ایسے سپور پوشچر آئے کہ جب بابری مسجد شہید گری تو اس وقت جو امہ واپ بھارتے تھی وہ آہ ان کی ملی منور آہ جو تھے جو ملی جوشی جی ان کی پیٹ پہ چڑی ہوں اس کی فوٹو بھی دن خوشی منا رہی تھی وہ یہ اور کافی زیادہ ہنگام آگے لیکن اس کو سب کچھ سب دبا گیا ہے وہ آہ بھوکتا ہے بعد میں الف سنکھا کو نہیں مسلمانوں نے بھی آج بھی مسلمان سانت ہے وہ سانتی سمجھوتے کہ چل رہے ہیں ان کے باتوں کو سن رہا ہے اور شانت ہے بالکل سانت ہے کبھی کوئی کہیں سے کچھ نہیں کر رہا ہے وہ آہ اس کے ساتھ آ رہے لیکن جو آہ جو پرتکردی آبادیوں کے ہندو پر پرتکردی آبادی جو ہیں ان کے بیانوں کو سنکا اور پڑھ رہا ہے تب بھی سانتی سے بیٹھا ہو گیا زیادہ ان کے کچھ بیانوں کی میں آپ کو بانگی سناتا ہوں کہ جو شانتی بیٹھک چلی مختار ابباس نقوی کی اس کے بعد کس کس طریقے کے بیان دی گئے اس کی آج پاس ہی نکلتے ہیں جو بیان دی گئے اس میں آر ایس سے جڑی ہے اندر پر سنباد کے اندر کے چیف ایگزیکیٹو آرون آنند کا یہ کہنا آیا ہے کہ جو دیشت میں ہے کہ انہوں کا کہنا ہے کہ یہ دیشت میں عبدالکلام کو اپنا لے کو اپنا رول موڈل بنایں بابار اور اینگل اور غزنی کی پرمپرا سے دور رہے اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے ان کا میری باتیں سمجھ میں نہیں آیا اورگل بابار اور غزنی ان کی پرمپرا سے دور رہیں جب تک ابھی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی یہ اپنی کپول کلبت باتوں سے مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے کہ مسلمان اور اینگل بابار ان کی بات مانتا ہے اے پی جے عبدالکلام اور دارح شکو کو نہیں مانتا ہے دارہ شکوہ انہوں نے نئے لے کے آئے اے پی جی عبدالکلام تو بہت مہان آدمی تھے ان کو انہوں نے کتنا مانا یہ دیکھ لیجیے شانتی کا سندیس اگر ایسا بیان کوئی مسلمان نیتہ اگر دے دیتا تو اب تک جو ٹی وی چینل ہیں جو پرائم ٹائم ہیں ان کے سکرین پھار دیا ہوتے ہیں چیک چیک کے ہمارے جو انکر ہیں انہوں نے کہ یہ کیا کہہ دی ہے یہ کیا کہہ دی ہے کیا کہہ دی لیکن یہ بلکل ان نوٹس سی بات چلی جا رہی ہے اس کے اوپر مسلمان کوئی ریاکٹ نہیں کر رہا ہے وہیں آر ایس ایس کی طرح سے مختار عباس نکوی کی بیٹک سانتی بیٹک میں آئے جو کس نے گوپال کا یہ کہنا کہ آر ایس ایس کا سمپون اتحاس میں کبھی کسی نیتہ نے مسلمانوں کے پرتی گھرنات مک بیان نہیں دیا چاہے وہ موہن بھاگبت ہوں یا کوئی اور ہوں سنگ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے سب کا ساتھ سب کے وکاس کی بات کرتی ہے پھر یہ کس نے کہا کہ جو ہندو بھارت ہندوستان میں رہتا وہ ہندو ہے یہ کس نے کہا ہندی ہندو ہندوستان یہ کس نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمان دو ایم درجے کے ناغ رکھیں یعنی دوسرے درجے کے ناغ رکھیں ان کو بھٹکہ دکار نہیں ہونا چاہیے یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں یہ منچ آف تھوٹ میں گولوال کر گن کے جو گروہ ہیں گروہ گولوال کر کی کتاب میں لکھا ہے ساور کر راست واد کی پرکل پرکلپنا میں یہی سب باتیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہیے اور وہ ہی صرف ہندو ہے اور وہی دھرم آنا جائے گا جو کی ہندوستان میں پیدا ہوگا وہاں آپ کے مورڈن چانک کے جو ہیں آپ کے امیشہ وہ ایک کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس دیش کا ناغرک جو این آر سی ہے اس میں جو باہر سے سانا آتی آ رہا ہے ہندو سکھ بودھ پارسی یہاں تک کہ عیسائی وہ کو نہیں چھو جائے گا لیکن مسلمان کو ایکس کلوٹ کر دیتے کہ این آر سی میں اگر مسلمان آئے گا تو اسے دیش سے باہر نکال دیے جائے گا اور وہ کومن سیویل کو جو کوڈ لا رہے ہیں اس میں بھی تقریبا تقریبا یہی بات ہے جو دسمبر میں وہ پیش کرنے والے ہیں تو یہ کون کہہ رہا ہے ذرا یہ بتا دیجی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آر ایس ایس میں کبھی ایسی باتیں نہیں ہوئیں وہیں کیندری الف سنکھا گائیو کے چیئرمن جو ہے سید غیرول حسن رجبی نے گھو سے جو جو گھو سے سرکاری آدمی کہوں گے اس پوسٹ میں سرکاری آدمی ہی جاتا ہے آہ وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے اس مددے کو سلجانے میں کوئی کئی موقع گمائے ہیں کئی موقع گمائے ہیں ہما غیرول حسن سے میرا چیلنج ہے وہ آ کے بتا دیں کہ کون سا موقع گمائے ہیں اور کب بیٹھے ہیں مسلمان تین دو یا تین موقع تو میرے میری چالیس سال کی جنرلیزی میں میں نے دیکھے اس میں آر ایس ایس بیک کیا ہے اور اس کے بارے میں سور پرکاس آہ سنگھ ہیں جو آئی ایس ہیں آہ یو پی کے اور جو چیف سیکریٹری رہے ہیں یو پی کے انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ آر ایس ایس بیک کر آہ کر گئی ہے دو بار ایک جو آہ 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 جنرلسٹ ہیں فیضہ بات کے انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات لگ کی ہے کہ معاملہ پورے حد تک پورا ہو رہا تھا جب سلنیاز ہو رہا تھا لیکن آر ایس ایس نہیں چاہیتی کہ یہاں مندر بننا چاہیے کیونکہ اس سے وہ اپنی اسٹینکٹ لینے چاہیتے ہیں انہوں نے کلیے لکھا ہے اس میں اپنی کتاب میں کہ آر ایس ایس کہتی ہے کہ بابر نے چھین کے ہم سے مسجد لی تھی لہذا ہم چھین کے اپنا مندر لیں گے یعنی وہ ڈسپیوٹ چاہتے ہیں اس سے اسٹینکٹ بڑھ رہی ہے وہ دو سے آج سرکار میں آ گئے ہیں آر ایس ایس یہ یہ کون کہہ رہا ہے غیر الحسن جس جو باتیں کر رہے ہیں جس طریقے کی یہ کہاں تک سہی ہیں اتحاص ان کو چاہیے کچھ رہا اتحاص پڑھ لیں اتنی بڑی پوشٹ پہتے ہیں تھوڑا سا پڑھ لیں یہ بیان ایک ہی دن کے ہیں اور الگ الگ دیکھیں تو یہ بھڑکاؤ بیان کس طرف سے آ رہے ہیں لیکن تب بھی مسلمان شانت بیٹھا ہوئے اور دھاکڑ سمچار بھی یہ کرتا ہے بنتی کرتا ہے تمام مسلمانوں سے ہندووں سے کہ یہ دیش شانتی پڑھ دیش ہے یہ گاندھی کا دیش ہے یہ بدھ کا دیش ہے یہ نانک کا دیش ہے یہ خوضہ غریب نواز کا دیش ہے جہاں ہندو مسلمان سب ہی جاتے ہیں یہ ان لوگوں کا دیش ہے یہاں شانتی بنائے رکھی اس کے برعکس جمعیت علماء ہندو کے جو صدر ہیں سب سے بڑی پارٹی ہے مسلمانوں کی جو کہی جاتی ہے سب سے بڑی پارٹی اور ارشد مدنی نے دیوالی ملن کے موقع پر ایک جو بیان دیا وہ سندیش ہے دے سنے لائے کے کہ سنگ مسلمانوں کے پرتی اپنی سوچ بدل رہا ہے اور ساور کر اور گولوال کر کے وچاروں کو سے دھیرے دھیرے الگ ہو رہا ہے یہ بیان اور سنگ کے لوگوں کے بیان اور غیور اللہ حسن کے بیان کو ذرا ملا لیجئے کس بیان میں کتنا وزن ہے اور کون شانتی کی بات کر رہا ہے اور کون مسلمانوں کو ڈائریکٹ دوشی ٹھیرا رہا ہے اب آپ بھی بتائیں کہ شانتی کون چاہتا ہے معاملہ کون الجھا رہا ہے اس کے علاوہ بیس اور بیٹھ کے ہونے ہیں ابھی جو انہوں نے کی ہیں آپ کے نقوی صاحب نے بیس اور بیٹھ کے ہونے ہیں یہ ایدر مدال نبی تک دھاکڑ کر سمچار یہ اعتزا کرتا ہے تمہار جو سننے والے ان سے کہ شانتی بنائے رکھے ہیں کیونکہ یہ دیش ہم نے کہا یہ دیش گاندھی کا دیش ہے اہنسا اور شانتی کا دیش ہے یہاں جہاں گرو نانک پیدا ہو گئے ہیں وہیں پہ یہاں پہ خواجہ مہین دین چشتی ہے خواجہ غریب نواز یہ بھی ہیں جو شانتی کا شانتیش دیتے ہیں ان کے درگائے میں ہندو مسلمان شک حسائی ہر درم کے لوگ جاتے ہیں اور اپنی منتیں مانتے ہیں وہ پوری کر کے آتے ہیں تو اس سب دھرموں کا دیش ہے سب دھرم سمپاؤ ہے اس کا کونسٹیوشن بھی نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے اس کا کونسٹیوشن بھی شیکولر ہے اسی کے ساتھ اسی گزارش کے ساتھ کے شانتی بنا رکھے شانتی بنا رکھے شانتی بنا رکھے کسی بھڑکاو بات بنایے سوچیے بیچار کیجئے کہ آدمی کون ہے کیوں بیان دے رہا ہے بیان سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بیانوں سے آپ کم سے کم سادھان رہے ان کے نرغی منائے ان سے بچ کے رہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اگلین تک کے لیے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت ہے